بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ اپنے کانوں سے سن سکیں گے دوستو جیسا کہ کوئی آپ کے پاس سائل آتا ہے کوئی مریض آتا ہے کوئی بندہ کسی مقصد کے لیے آتا ہے تو آپ اس موقع کو حاضر کر کے آپ اس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس شخص کا کیا نام ہے اس کی عمر کتنی ہے یہ کہاں سے آیا ہے کہاں پر رہتا ہے یہ کس کام کے لیے میرے پاس آیا ہے کس مقصد کے لیے آیا ہے یا فلان شخص یا عورت یا مرد کو کیا بیماری ہے اور کتنے عرصے سے یہ بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے یا فلان سے دوستی میرے کو فائدہ دے گی یا نقصان ہوگا یا فلان شخص کے ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا فلان عمل کرنا چاہتا ہوں اس میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی مطلب کہ ہر سوال کا جواب اس موکل کے ذریعے اپنے کانوں میں حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ کو عمل بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے دوستو یہ اپنے عمل باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر آپ نے عمل کرنا ہے اور رات کو آپ نے عشق کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو کسی بھی دن شروع کیا جا سکتا ہے اور عورت مرد لڑکا لڑکی اس عمل کو کر سکتا ہے لباس بھی پاک صاف ہو پاکیزگی کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے اور باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے دوستو آپ نے علیدہ جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے پہلے آپ نے ضرور شریف پڑھنا ہے جو بھی آپ کو ضرور شریف یاد ہو اس کو آپ نے چالیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو سورت مریم کی آیت مبارکہ ہے جو اسٹیم آپ کو اس کریم میں نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے تین ازار ایک سو پچیس مرتبہ کی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لاس میں پھر ضرور شریف کو پڑھ لینا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ ٹوٹل عمل جو ہے انتیس دن کا ہے انتیس دن کے بعد آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے اور آپ اس خبری موکل کو حاضر کر کے ہر سوال کا جواب اپنے کان میں آپ حاصل کر سکیں گے تو دوستو اگر آپ ہم سے یہ خبری موکل کی حاضری کی ٹرانسفر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا موکل یا جنات یا پری کی حاضری ٹرانسفر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے ووٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ حاضری ٹرانسفر حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو جب یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے تو اس جو آیت مبارکہ ہے اس کو روزانہ آپ نے انیس مرتبہ پڑھ سہرین ہے تاکہ یہ عمل آپ کے قبضے میں رہے اور جب آپ کو ضرورت ہو کوئی بھی آپ کو سوال کرنا ہو اس موکل سے کوئی بھی سوال کا جواب حاصل کرنا ہو تو آپ نے دوزانوں ہو کر باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے دوزانوں ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے جیسا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہی سورت مریم کی آیت مبارکہ جو نمبر سترہ ہے یہ آیت مبارکہ کو آپ اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے تو اکیس مرتبہ پڑھ لیں گے جب تو اس عمل کا جو موکل ہے وہ غیبانہ طور پر حاضر ہوگا اور آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کے کان میں دے جائے گا اگر ہمارے یوٹیوب چینل رہنی دنیا فان ڈائن میں نہیں ہوئے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کے عمل کی جو ویڈیو جو آپ کو ملتی رہے ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک ضرور کر دیجئے کا جزا کر لیں